پناہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ اور پناہ گاہ میں قیام وزیر افراد سے ملاقات افسران نے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کا کہنا ہے کہ پناہ گاہوں کے قیام سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی نیب میں پیشی نیب تفتیشی افسران کی تین گھنٹے تک حمزہ شہباز سے پوچھ گچ گرفتار مبینہ فرنڈ مین مشتاق چینی کے روبرو بٹھا کر سوالات آمدن سے زائد احساسے کیسے بنائے مشتاق چینی سے آپ کا کیا تعلق ہے مشتاق نے آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے کیوں ٹرانسفر کیے نیب ٹیم کے حمزہ شہباز سے سوالات حمزہ شہباز نیب حکام کو جوابات سے مطمئن نہ کر سکے زرائقہ دعویٰ نیب نے سولہ اپٹرل کو پھر طلب کر لیا لیگی کارکنوں کی نیب دفتر کے باہر نعرے بازی حمزہ شہباز کے ساتھ آئے دیگر افراد کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی حمزہ شہباز کی نیب میں پیشی پر نون لگ کا ردعمل حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے ویڈونے ملک نہیں بھیجے فنڈز ٹرانسفر کو منی لانڈرنگ کس نے کہا پچاسی ارب کا الزام ہائی کورٹ تک پہنچتے پہنچتے تین ارب کا رہ گیا ملک ملک احمد خان اور لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس اسمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان دوسروں کے اکاؤنٹس کی چھاند بین کرتے ہیں اپنے اٹھارہ اکاؤنٹس بھی بتا دیں ہیلیکاپٹر کیس پتا نہیں کس مٹی کے تلے دب گیا علیمہ باجی کے خلاف کیس کیوں نہیں چلایا جا رہا منظور وٹو بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے نیب نے سابق وزیراعلا پنجاب منظور وٹو کو 23 اپریل کو طلب کر لیا منظور وٹو کو چار سو سے زائد غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں طلب کیا کیا کرپشن کیسز میں معاملات اور قانونی معاملات نیب نے معروف قانوندان نائم بخاری کی خدمات حاصل کر لی نائم بخاری سپریم کورٹ میں شہباز شریف فواد حسن فواد اور آہد چیما کے خلاف مقدمات میں نیب کی معاملت کریں گے تمام وزراء چلے ہوئے کارتوس ہیں کابینہ میں شامل تمام وزیر لوٹے ہیں اسد عمر نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا فواد چودری سے بڑا نا اہل کوئی وزیر نہیں این پی کے رہنماء میاں افتخار حسین نے حکومت کو نشانے پر لے لیا بولے نیب صرف انتقام کے لیے بنایا گیا پنجاب اسملیکی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں تاخیر آپوزیشن جماعتوں کا حکومت پر سیاسی دباو بڑھانے کا فیصلہ نون لی کے رہنماء سمیل اللہ خان کہتے ہیں کمیٹیاں نہ بننے سے پارلیمانی نظام کو کمزور کیا جا رہا ہے فواد حسن فواد کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجاد کا کیس اعتصاب عدالت میں سمات فرد جرمائیت نہ ہو سکی فواد حسن فواد نے ایک ارب نو کروڑ سے زائد کے غیر قانونی اساسے بنائے نئے پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے کیس پر سمات چھبیس اپریل تک ملتبی کر دی ہنیف عباسی شیخ زید ہاسپیٹل سے ڈسچارج ہاسپیٹل سے واپس کیم جل منتقل لیگی رہنماء دو ہفتے سے شیخ زید ہاسپیٹل میں زیر علاج تھے لوہرہ ایکوٹ نے گزشتہ روز ہنیف عباسی کی سزا موتل کی تھی کل جیل سے رہائی کا امکان ہائی کوٹ نے ہنیف عباسی کی سزا موتل کرنے کا چھے صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت کا لیگی رہنماء کو پچاس پچاس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں پانچویں بار تبی معینہ ایک گھنٹہ اور چار منٹ تک شریف میڈیکل سٹی میں رہے بلڈ پریشر، شوگر اور معمول کا چیک اپ نیرو سجری اور نیرو سائنسز کے پروفیسرز نے معاینہ کیا نواز شریف کے دماغ کی شریانوں میں خون کی گردش کا جائزہ ڈاکٹرز کا نواز شریف کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ لینے کا مچورہ مکمل آرام کرنے کی ہدایت سٹریٹ چلڈرن ڈے پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے زیر تمام واک چیر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد وزیر جنگلات سبتین خان وزیر سنت میاں سلام اقبال آئیشہ سنا کے بھی شرکت بچوں کو سڑکوں سے اسکولز میں لانا کے لئے اقدامات کر رہے ہیں سارا احمد کی گفتگو سبتین خان نے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے حکومت ٹیفتہ کے بچوں کو تعلیم فراہم کرے گی میاں سلام اقبال بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس پین جنم دن کی تقویبات سکھ یادتریوں کی واگا بارڈر کے راستے لاہور آمد دو ہزار سے زائد سکھ یادتری ٹرین کے ذریعے پہنچے متروکہ وقت املاک بورٹ کے اقاب نے مہمانوں کا استقبال کیا سکھ یادتریوں کا پاکستان پہنچنے پر خوشی کا اظہار پاکستان آ کر اپنائیت محسوس ہوتی ہے کرتار پر رہداری منصوبہ پاکستان کے امن پسند ہونے کا ثبوت ہے سکھ یادتری اور سونے مکھڑے دلکش ادائیں پریوں جیسا روح نشات ہوتیل جوہ ٹاؤن میں رنگا رنگ فیشن شو کا دوسرا روز دیدہ سے ملبوسات زیویتن کیے مارڈلز کے ریم پر چلوے نوڈ ڈیزائنز کے ملبوسات کے نمائش اداکار احمد علی باٹ کیلئے انٹری موسیقی